اسلام علیکم دوستو کیسے میت کرتا ہوں آپ سب خیر خیر یہ سے ہوں گے دوستو آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے ڈی نیوٹریکل تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک ایسی پروڈیکٹ لے کے آیا ہوں جو کہ کیلشیم اور وٹامنز کا خزانہ کہہ سکتے ہیں آپ جس سے آپ کے برڈ میں مطلب آپ کے اگر شیڈ میں یہ پروڈیکٹ نہیں ہے تو آپ کا شیڈ انکمپلیٹ ہے انکمپلیٹ ہے سوری تو دوستو اگر آپ یہ اپنے شیڈ میں لے آئیں گ تو آپ کے شیڈ میں انڈے انڈے اور بچے بچے ہو جائیں گے اگر آپ کا شیڈ انڈور ہے یعنی کہ چھت کے نیچے ہے تو آپ کو ایک میڈسن اور لے کے آنی پڑے گی اس کا نام ہے سولویٹ ڈی بریڈر اگر آپ کا شیڈ مطلب کے باہر ہے کمرے میں نہیں ہے جہاں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو آپ ایک ہی پروڈیکٹ سے جس کی آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں اسے آپ سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں ڈی نیوٹریک ایک ایسا پرڈیکٹ ہے جو کہ ویٹا فارم کمپنی کے ہے اور بہت ہی اچھا ہے اس میں ہر چیز مقدار یعنی کہ جو لوکل میں آپ میڈسن وغیرہ خریدتے ہیں اس میں کچھ مقدار کم ہوتی ہے کچھ زیادہ ہوتی ہے جو کہ ویٹا فارم کمپنی کی پرڈیکٹ ہوتی ہے اس میں بلکل برابر پرڈیکٹ ہوتی ہے یعنی کہ ویٹامنز وغیرہ چیز برابر ہوتی ہے جسے برڈ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا اور اس کے بہت ہی زیادہ فائدہ ہیں یہ کہ کہ لیں کہ ویٹامنز اور کیلشم وغیرہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں تو یہ جو ہمارے برڈز کی جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اس کی نشنوہ میں اضافہ کرتا ہے اس کی بڑھوتری کرتا ہے اور اس میں جتنی بھی زیادہ کمی وغیرہ ہوتی ہیں ان کو پورا کر دیتا ہے اور دوسرے نمبر پر دوستو جس میں مطلب کہ ہمارے جو برڈ ہوتی ہیں ان میں ڈیڈن شیل اور جو کیا کہتے ہیں انڈوں کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہوتے ہیں تو اگر آپ ڈی نیوٹریکل استعمال کروائیں گے تو آپ کے برڈ کے جو انڈے کے چھلکے ہوں گے وہ کافی اچھے ہو جائیں گے اور ڈیڈ ان شیل کا ایشو نہیں آئے گا اور آپ کو دوسرے نمبر پر جو انفرٹیلٹی کا ایشو آپ کے پاس آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی سے وہ بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو دوستو میرے پاس بہت ساری فنچز وغیرہ رکھی ہوئے ہیں میں نے فان جاوہ وغیرہ بھی رکھی ہوئے ہیں جب سے میں یہ میڈسن لے کے آئے ہوں میرے پاس انڈ فارم کمپنی کی پروڈیکٹ ہے جو کہ لاہور برڈ پلینرٹ یا کسی بھی جگہ پر برڈ پلینرٹ یا پیٹ چام وغیرہ جو اچھی مطلب برڈ کی شاپس ہیں وہاں سے آپ کو یہ میڈسن مل جائے گی ٹھیک ہے آپ یوز کروائیں اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کمپنی کہتی ہے کہ آپ پر کیجی پر پانچ گرام جو کہہ کہہ پہ فیڈ ہوتی ہے فیڈ پہ پر کیجی پہ آپ پانچ گرام ڈال کر پر ان کو استعمال کروائیں اور آہستہ آہستہ اس کی مقدار بڑھاتے بڑھاتے آپ بیس گرام پر لے جائیں ٹھیک ہے تو جب آپ کے برڈ انڈے دے دیں تو ہفتے میں دو بار یوز کروائیں جب تک آپ کے برڈ انڈے نہ دیں آپ ان کو ڈیلی یوز کروائیں ٹھیک ہے تو اس کے بہت ہی فائدے ہیں بہت ہی زیادہ ریزلٹ ہیں یہ جو مطلب ان کے پر وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی مطلب کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آتا مطلب ان کے فیدر وغیرہ بہت اچھے ہو ہو جاتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ان میں ڈیڈ انڈ شیل وغیرہ کا ایشو نہیں آتا ٹھیک ہے اور کافی ساری بماری ہیں جس میں مطلب کہہ لیں کہ اس میں قوت مدافعت جب آپ کے برڈ میں کم ہو جاتی ہے ان کی بماری کے خلاف لڈنے کی قوت کم ہو جاتی ہے تو آپ کا برڈ اچھے طریقے سے بماری کے ساتھ نہیں لڑتا اور آپ کا برڈ بہت ہی جلدی ایکسپائر ہو جاتا ہے اگر آپ یہ والا ویٹامنز یوز کروائیں گے تو انشاء اللہ تعالی سے اللہ کے خضل کرم سے چھو تو اب بات کر لیتے ہیں اس کی پرائز کی تو دوستو اس کی پرائز آپ پچی سو سے سٹارٹ ہوتی ہے پہنٹی سو پانچ ہزار آپ نے جتنی پر پرڈیکٹ لینے ہیں آپ سے کم سے کم پرڈیکٹ اس کی ڈیڑھ سو گرام لیں گے تو آپ کو پچی سو روپے کی مل جائے گی ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو کوئی مطلب بات میری رہ گئی ہو یا بھول گئی ہو یا آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ملتے ہیں نیکس اس کی ویڈیو میں جو کہ سولویٹ ڈیپ ریڈر پر ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ اگر آپ کا برڈ ان شیڈ مطلب کیا کہتے ہیں انڈور ہے شیڈ کے نیچے ہے جہاں پہ سورج کی روشنی کسی طرح سے نہیں پڑتی تو وہ بھی ایک پرڈیکٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور فرق بتائیں گے دونوں میں فرق کیا ہے تو م موسیقی